آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں assessment of total uncertainty in the final result یہ بڑی اہم چیز ہے physics کے اندر اور بڑی technical چیز ہے conceptual بھی ہے تھوڑا سے اس کو غور سے سمجھیں گے مشکل نہیں ہے دیکھیں جب ہم measurement کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک final result ہمارا آ جاتا ہے تو ہمارے اس final result میں جو uncertainty ہوتی ہے مطلب جو error ہوتا ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم اس کی assessment کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلا point ہمارے پاس ہے heading ہے اس کی یہ addition and subtraction آپ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ جب آپ addition کر رہے ہوں یا subtraction کر رہے ہوں مطلب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ values ہیں آپ نے ان کو جمع کرنا ہے یا آپ نے ان کو تفریق کرنا ہے تو اس کی لیے آپ جو بات ذہن میں رکھیں گی وہ یہ ہے absolute uncertainties are added یہ فکرہ ذہن میں رکھیں گے absolute uncertainties are added یعنی in case of addition and subtraction absolute uncertainties are added absolute uncertainties سے مراد ہوتا ہے least count اب یہاں example دی ہوئی ہے اس example سے ہم اپنی بات کو جانہ clear کرتے ہیں اس example میں دیکھیں کہ آپ فرس کریں کہ distance find اور کرنا چاہتے ہیں اور distance جو ہوتا ہے یہ difference ہوتا ہے between two separate position جو آپ measurement کریں گے ان کے درمیان جو آپ difference لیں گے تو وہ آپ کا distance ہوگا اب یہاں suppose آپ کو x1 دیا ہوا ہے پہلے بیٹا یہ بدھیں slide change ہوگئی ہے no sir یہ ایک مند بچے اس کی سیٹنگ کر لیں پھر اب بتائیں چینج ہو رہی ہے جی بیٹا جی اب بتائیں slide change ہوئی ہے جو بچے unmute بیٹھے ہیں اچھا اب دیکھیں جو بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس کو find out کریں گے suppose x1 کی value آپ کو دی ہوئی ہے 10.5 plus 0.1 cm plus 0.1 cm سے مراد least count ہے اس instrument کا جس سے آپ نے distance میر کیا اسی طرح دوسری value ہے 26.8 اور جس instrument سے میر کی گئی اس کا least count 0.1 cm ہے اب آپ نے ملوم کرنا ہے difference difference simple سی بات ہے x2 minus x1 اب یہاں آپ کرنا کیا ہے دیکھیں جب آپ دو چیزوں کا difference لیں ایک آپ کے پاس value ہے 26.8 اور دوسری آپ کے پاس 10.5 جب آپ ان کا difference لیں گے تو اس کا جواب ہے 16.3 لیکن آگے دیکھیں plus minus 0.2 لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے اب آپ دیکھیں میں اوپر ایک لین سمجھائی ہے کہ in case of addition and subtraction absolute uncertainties are added مطلب کہ least count کو آپ جمع ہی کرنا ہے چاہے آپ تفریق کر رہے ہو چاہے آپ جمع کر رہے ہو تو یہاں دیکھو x1 اور x2 کا least count ہے حالان کہ ہم ان کا difference معلوم کر رہے ہیں لیکن ہم نے least باقی بے شک value تفریق ہو رہی ہے لیکن least count ہمیشہ کیا ہوگا add ہوگا یہ آپ کا جو پہلا result ہے جو میں نے آپ سمجھایا دوبارہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ values کو add کریں گے یا آپ ان کو subtract کریں گے تو یاد رکھنا ان کے least count کو آپ ہمارے پاس case ہے in case of multiplication and division اگر آپ ضرب اور تقسیم کا عمل کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں گے percentage uncertainties are added یہاں دیکھیں فکرہ change ہو گیا ہے یعنی ضرب اور تقسیم کے case میں آپ نے جو آپ کا percentage error آتا ہے آپ نے اس کو جمع کر نا ہوتا ملوم کرنے کا فارمولا میں نے آپ کو سمجھا تھا کہ percentage uncertainty کیسے ملوم ہوتی ہے least count کو میرد ویلیو سے ڈیوائیڈ کر کے ہنڈرڈ سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو percentage uncertainty ملوم ہو جاتی ہے تو جب آپ ضرب کر رہے ہوں گے جب تقسیم کر رہے ہوں گے تو آپ یاد رکھیں گے کہ آپ نے percentage uncertainty جو نکالی ہوں گی ان کو add کریں گے یہاں example لیتے ہیں فرض کریں دی ہم uncertainty ملوم کرنا چاہتے ہیں in the resistance of conductor اب دیکھیں فارمولا ہوتا ہے 10 میں آپ نے پڑھا ہوگا ہم اس کو secondary میں پڑھیں گے وی is equal to i r ہوتا ہے اور r is equal to v over i ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو resistance find out کر رہے ہیں آپ نے voltage کو current سے divide کرنا ہے تو آپ resistance معلوم ہو جائے گی تو آپ کا case دویان کا case ہے میں نے آپ کو بتایا چاہے ڈویان ہو چاہے multiple location ہو تو آپ نے percentage uncertainty کو add کرنا ہے تو اب سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے جو ہم نے voltage کی value measure کی volt meter سے اور current کی value measure کی m meter سے ان کا percentage uncertainty find کریں گے آپ کے سامنے screen پہ آگیا ہوگا جو voltage ہم نے measure کیا 5.2 ہے اور اس instrument کا least count ہے وہ 0.1 ہے اسی طرح جو ہم نے current measure کیا 0.84 ہے اور اس کا least count ہے 0.05 ہے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ voltage میں percentage uncertainty معلوم کرنی ہے طریقہ وہ یہ جو میں نے آپ کو last لیکچر میں فارمولا بتایا تھا least count کو measured value سے divide کر دیں گے اور 100 سے ضرب دیں گے دیکھیں voltage میں percentage uncertainty ملوم کر رہے ہیں تو measured value ہمارے پاس 5.2 ہے اور least count 0.1 ہے تو ہم least count کو 0.1 کو 5.2 سے divide کریں گے اور 100 سے multiply کریں گے تو تو current کی measured value 0.84 ہے اور least count 0.05 ہے تو آپ فارمولا use کریں گے least count مطلب 0.1 یہ اوپر اس کو check کر لیں گے غلطی سے لکھا گیا ہے تو least count کو measured value سے divide کریں گے 100 سے multiply کریں گے تو یہ 6% آیا اب آپ کو voltage میں percentage uncertainty ملوم ہو گئی اور current میں بھی ملوم ہوگی اب آپ فارمولا use کریں v is equal to ir r is equal to v over i تو آپ نے v کی قیمت ڈال دی یہاں پہ جو 5.2 ہے اور current 0.84 ہے تو آپ کا جواب آیا 6.190 ہم آیا یہ تو simple سا دگیان تھا لیکن جو voltage اور current کی percentage uncertainties تھی لیکنہ ان کے least count کو آپ divide نہیں کریں گے کیونکہ اصول یہ کہتا ہے کہ division اور multiplication کے case میں percentage uncertainty کو add کرنا ہے تو 1 کی 2% تھی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 3 دوسری بات یہ آپ کو سمجھاتا جاؤ اس کو دیکھ کر آپ نہیں ہو نا کہ نیچے اینڈ پہ لکھا ہے کہ r 6.2 کیسے آیا ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ ruin جاتے 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 ہیں تو وہاں پہ لکھا واعت ہے کہ آپ یہ چیز ملیں گے تو آپ 5% identifying ریایت ملے گی اب 5% ریایت یا 10% ریایت سے کیا مراد ہوتا ہے یہ بات بھی میں آج آپ کو سمجھا دوں جیسے یہاں 6.19 ہے تو اس کے 8% سے کیا مراد ہے اب میں آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں جب بھی آپ کسی چیز کا پرسنٹ ملوم کرنے لگیں تو اس کو اس کے ساتھ ضرب دے کے 100 سے تقسیم کر دیا کریں جیسے 6.19 کا اگر 8% ملوم کریں تو 6.19 کو 8 سے ملٹی پلئی کر کے 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو جواب آپ کے سامنے آجے گا یہ طریقہ ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج ملوم کرنے کا یہ دو حصول ہو گئے پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایڈیشن اور سپریکشن ہوگی تو آپ ایپسلیوٹ انسرٹینٹیز کو ایڈ کریں گے مطلب لیسٹ کون کو جمع کریں گے دوسرا میں نے آپ کو بتایا ان کیس آپ ملٹی پلیکیشن اینڈ ڈیویڈ آپ نے پرسنٹیج انسرٹینٹی کو ایڈ کرنا ہے میں یہاں آپ کو چھوٹی سی اگزمپل دھوں آپ اس کی ٹرائی کر لیں آپ نے فارمولا پڑھا ہوگا کنیٹک انرجی کا ہاف ایم وی سکیئر ہوتا ہے فارمولا تو یہ بھی تیسری ہم کر لیں پھر میں آپ کو اس کی حل کرنے کا طریقہ سمجھوں گا آپ نے اس کو دار پر ٹرائی کرنا ہے تیسرا پوائنٹ دیکھنے پہلے تیسرا یہ ہے کہ فار پاور فیکٹر اب بعض سیچیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پاور موجود ہوتی ہے اب یاد رکھیں گے ان کیس اف پاور تو آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی انسرٹینٹی بھائی پاور یہاں انسرٹینٹی میں لفظ پورا یہاں تھوڑا سا میس ہے ملٹیپلائی پرسنٹیج انسرٹینٹی بھائی پاور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو پرسنٹیج ایرر ہو آپ نے اس کو پاور سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں ایکزمپل دی ہوئی ہے فارز کریں ہم ویم آف سفیر ملوم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا فارمولا ہے وی ایکل ٹو فائی بھائی ٹری آر کا کیوب تو یہاں آر کی ویلیو جو آپ نے میر کی وہ ہمیں دی ہوئی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے پرسنٹیج انسرٹینٹی ان وی جب ملوم کریں گے تو پاور کتنی کھڑی تھی آر کا کیوب مطلب تین کھڑی تھی تو تین کو آپ نے پرسنٹیج انسرٹینٹی جو ہوگی ریڈیس میں اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہاں نیچے دیکھیں اس کو حل کیا ہوا ہے جہاں فارز کریں آپ نے آر کی ویلیو میر کی 2.25 سنٹی میٹر ہے ورنیر کیلپر سے جس کا لیسٹ کاؤنٹ 0.01 ہے اب آپ میتھڑ جانتے ہیں پرسنٹیج انسرٹینٹی کیسے ملوم ہوتی ہے لیسٹ کاؤنٹ کو میرڈ ویلیو سے ڈیوائیڈ کار دیتے ہیں تو آپ 2.25 کو اور 0.05 کی ان کی ڈیوین کریں گے یہ دیکھیں پرسنٹیج انسرٹینٹی ان آر لیسٹ کاؤنٹ 0.01 اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے 2.25 سے ضرب دیوی ہنڈرڈ سے جواب ہے 0.4% تو اب آپ کا جو آر میں پرسنٹیج انسرٹینٹی ہے آپ نے جب ٹوٹل پرسنٹیج انسرٹینٹی ملوم کرنی ہے والیم میں تو آپ نے اس پرسنٹیج ایرر کو پاور سے ضرب دینی ہے پاور آپ کی کتنی ہے آر کا کیوب ہے تین سے ضرب دینی ہے تو یہ بن جائے گی 1.2% تو یہ بات ذہن میں رکھنا ان کے ساتھ پاور فیکٹر تو جو پرسنٹیج ایرر ہوتا ہے وہ پاور سے ملٹی پلائی کرتا ہے اگر فرض کریں یہاں پہ ایریا ہوتا تو ایریا ہوتا ہے پائی آر کا سکیر تو یہاں آر کے اوپر 2 ہے پاور تو آپ کا پرسنٹیج ایرر دو سے ضرب کھاتا اسی طرح ابھی میں آپ کو مثال دے رہا تھا کنیٹک انرزی کی ہاف ایم بی سکیر تو اگر آپ ویلاسٹی میں ملوم کرنا چاہتے ہیں تو ویلاسٹی کے اوپر پاور 2 ہے تو آپ اس کے پرسنٹیج ایرر کو دو سے ضرب دیں گے تو یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو پاور ہوتی ہے وہ پرسنٹیج انسٹینٹی سے ضرب کھاتی ہے تو یہ اس کو حل کیا ہوا ہے ویلاسٹیج ہم کے فارمولے میں ساری قیمتیں ڈال دیں لیکن جو اس کا پرسنٹیج ایرر ہے وہ دیکھیں 0.4 نہیں لکھنا 0.4 کو 3 سے ضرب دے کے 1.2% لکھنا ہے یہ ہمارا ریزارڈ تھا اس میں چوتھی چیز ہوتی ہے یہ بڑی سادہ سی ہے آپ عام روٹین میں پڑھتے ہیں ایوریج ویلی آف مینی میرمنٹ تو آپ جانتے ہیں جب بہت زیادہ ویلیوز ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی ایوریج نکال لیتے ہیں جیسے آپ کے سامنے 6 ویلیوز ہیں ان کو جمع کر کے ٹوٹل پر ڈیوائیڈ کر دیں یہ ایوریج کا طریقہ ہوتا ہے یہ بڑا عام ہے تھوڑا سا یہاں ٹائم کے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ فار انسٹینٹی اگر ٹائم ٹائمیں ایکسپریمنٹ ہو جیسے ہم ٹائم پیریڈ ملوم کر لے ہوتے ہیں پینڈولم کا اس کی وائبریشن کا چکر ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا جہاں پہ جو ٹائم آپ ملوم کریں گے تو لیسٹ کاؤنٹ کو آپ نے میرڈ ویلیو سے نہیں بلکہ نمبر آف وائبریشن سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ فرق ہے عام جو کلکولیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر انہیں ٹیز ایکل ڈو لیسٹ کاؤنٹ اوور نمبر آف وائبریشن تو یہ بیٹا آج کا ہمارا جو تھا یہ لیکچر تھا جو بڑا ٹیکنیکل قسم کا لیکچر ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو جب بک پہ دیکھیں گے آپ نے میم جو چیز ہے اس کی پہلی پہلی وہ ذہن میں رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ اگر آپ ایڈیشن اور سبٹریکشن کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لیسٹ کاؤنٹ کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ ملٹی پلیکیشن اور ڈویڈ کر رہے ہیں تو آپ نے پرسنٹیج ایڈر کو ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ کا پاور فیکٹر ہے تو پھر پاور فیکٹر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے پرسنٹیج ایڈر کو پاور سے ملٹی پلائی کرنا ہے اور اسی طرح اگر ایوریج ہے تو سب کو ویڈ کر کے ان کی ویلیو سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور اگر ٹائم ایکسپیریمنٹ میں ہے تو پھر آپ نے لیسٹ کونٹ کو نمبر آف وائیبریشن سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اب بیٹا جی آپ نے گھار پہ اس کی ٹرائی کرنی ہے میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ٹوٹل انسرٹینٹی ملوم کریں ان دی فینل ریزالٹس آف کنیٹک انرجی کنیٹک انرجی میں آپ نے ٹوٹل انسرٹینٹی ملوم کرنی ہے جس میں جو باڈی کی ماس ہے ماس فرض کریں ماس کے اندر جو پرسنٹیج ارہا رہے وہ دو فیصد ہے اور اس کی ویلاسٹی میں جو پرسنٹیج ارہا رہے وہ فرض کریں تین فیصد ہے میں نے آپ کو خود ہی پہلے سے ہی بتا دیا کالکولیٹ کر کے کہ ماس میں دوبارہ سے نوٹ کر لیں ماس میں جو انسرٹینٹی ہے پرسنٹیج انسرٹینٹی ماس میں وہ میں نے آپ کو بتائی دو پرسنٹ ہے اور گلاسٹی میں جو پرسنٹیج انسرٹینٹی ہے وہ تین پرسنٹ ہے آپ نے ٹوٹل انسرٹینٹی ملوم کرنی ہے ان دی فینل ریزالٹ آف کنیٹک انرجی کنیٹک انرجی کا فارمولا آپ جانتے ہیں ہاف ایم وی سکیئر ہوتا ہے تو آپ نے اس کی ٹرئی کرنی ہے اور کل مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس کو حل کیا یا نہیں کیا تو کوئی اس میں ایشو ہوگا تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس بھی کر لیں گے ابھی جو انمیوٹ ہیں ان کے ذہن میں اسے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی بیٹا جی جی بیٹا جی جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا ہے موسیقی 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 اسی ریلیتی اسی ریلیتی اسی ریلیتی اسی ریلیتی آج کے لیکچر کے حوالے